پیکٹ نمبر 1 البرٹ آئنسٹین دس گھنٹے سے بھی زیادہ سمائے تک سویا کرتے تھے اس کے علاوہ انہیں کار چلانا بھی پسند نہیں تھا اس کے بجائے انہیں پیدل چلنا اور بائک چلانا پسند نمبر 2 البرٹ آئنسٹین کا جنم جرمنی کے علم سہر کے یہودی پریوار میں ہوا تھا ان کے ماتا پتا نے پہلے ان کا نام ان کے دادا کے نام پر ابراہم رکھا تھا لیکن یہ نام کچھ زیادہ ہی یہودی جیسا تھا تب انہوں نے ان کا نام البرٹ رکھ دیا نمبر 3 آئنسٹین کے دماغ میں ایک آسطن انسان کے دماغ میں موجود سیل سے کئی زیادہ سیل تھے اسی وجہ سے وہ اتنے بدھیمان تھے دراصل آئنسٹین کی میٹیو کے بعد ان کے پریوار کی عنومتی کے بینہ ان کا دماغ نکال لیا گیا تھا یہ انیتی کارڈ دکٹر تھومس ہاروے دوارہ ان کے دماغ پر ریسرچ کرنے کے لئے کیا گیا تھا نمبر 4 دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آلبرٹ آئنسٹین کا جنم دن چودہ مارچ کو منائے جاتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ آلبرٹ آئنسٹین کے جنم دن کو جینیس ڈے کے نام سے بھی منائے جاتا ہے نمبر 5 ہم سبھی جانتے ہیں کہ آلبرٹ آئنسٹین کا دماغ کافی تیز تھا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں ان کا دماغ سامان بچوں کے دماغ سے کافی بڑا تھا جو پہلی بار ان کے پریوار نے دیکھا تو وہ چکیت رہ گئے حالانکہ برٹیومر کے ساتھ ہی پربرٹ کا دماغ بھی سیپ میں آ گیا